بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میرا نام جعوید آج کی میری ویڈیو سپیشل میں ٹریبیوٹ کر رہا ہوں ہمارے پیارے بھائی شعب بھائی آپ لوگوں کو معلوم ہے کہ ایک انڈیا کے شہر کرالہ سے ایک بھائی ہے شعب چھوٹر جو پیتل حج کے لیے جا رہے ہیں بیسے تو میں اس کو دو سے تین مینے سے فالو کر رہا ہوں اس کے لیے بارے میں نے بہت ساری ویڈیو دیکھی ہیں بہت سارے یوٹیوبر ویڈیو بنا رہے ہیں تو کیونکہ ابھی ایک دو دن میں وہ ماشاءاللہ پاکستان وارگا برٹر پہنچنے والے ہیں تو میں نے سوچا چلو میں بھی ایک ویڈیو بنا کے اس کو خراجت سے ان پیش کر دیتا ہوں تو کچھ سٹوری ایسی ہے کہ ایک شعب صاحب ہیں ان کا تعلق انڈیا کے ایک سٹیٹ ہے وہاں سے ان کا تعلق ہے اور ان کی جو ایج ہے ایسنگ ٹونٹی نائن ہے اور وہ ماشاءاللہ بیل ایجوکیٹڈ ہیں تو انہوں نے ارادہ کیا کہ وہ پیدل حج کے اوپر جائیں گے تو کرالہ سے لے کے مکہ کا جو سفر بنتا ہے وہ آٹھ ہزار چار سو بیس کلومیٹر اور کم اپیش ہو سکتا ہے تو موتیگون پچھلے چار مینے سے مسلسل سفر کر رہے ہیں وہ انڈیا کا جتنا بھی علاقہ ہے وہ پیدل چل کے ابھی وہ بالکل واگا برڈر کے قریب پہنچ گئے ہیں وہ آج کل کسی بھی ٹیم واگا برڈر پہ آ جائیں گے میرے ایک تو دوست یوٹیوبر ہیں پاکستان میں وہ بھی شاہ بھائی کو کور کر رہے ہیں اپنے چینل کے اوپر تو میری میرا ویڈیو بنانے کا مقصد یہ ہے کہ میں صرف اس بھائی کو اقیدت پیش کر سکوں کیونکہ اتنا مشکل سفر کموں پیش اس کو ایک سال تک پیدل چلنا پڑے گا چار مینے تو صرف انڈیا انڈیا کے انڈرون نے جو انڈیا کے گاؤں دیہات جو اس کے روڈ ہیں وہاں پہ پیدل چل کے پندرہ کلومیٹر بیس کلومیٹر ڈیلی کے ساب سے وہ وہاں چلتا ہے تو ابھی آ رہا ہے پاکستان پاکستان میں بھی اس کوش ہے تو دو سے تین مینے لگ جائیں گے ایران کے بارڈر تک جانے کے لیے تو سب سے اچھی بات یہ ہے کہ آج کل موسم بھی اچھا ہو رہا ہے خاص ورپے پنجاب کا موسم بہت اچھا ہے وہ زیادہ سے زیادہ دن کو چل سکتے ہیں کیونکہ نہ زیادہ گرمی ہے نہ سردی ہے لیکن جب وہ بلوچستان کے علاقوں میں جائے گا یا ایران کے قریب جائے گا تو شہر تھوڑا سی مشکلات آئیں اس بھائی کے لیے کیونکہ وہ تھوڑا سا پاہڑی راک ہے اور وہاں پہ برہباری بھی ہوتی ہے اور سردی بھی وہاں زیادہ ہو جاتی ہے لیکن جب ایک دفعہ انسان توقع کر لیتا ہے اللہ کی ذات پر بروسہ کر لیتا ہے تو پھر اس کی ہر منزل جو انا آسان ہوتی جاتی ہے ویسے تو ایک قرآن کی آیات ہے کہ اللہ تعالیٰ بولتا ہے کہ آپ اپنی جانوں پر ظلم نہیں کریں اللہ تعالیٰ نے انسان کے لیے آسانیوں پیدا کی ہیں تو وہ ہمارے بھائی جہاز پر بھی جا سکتے تھے یا کسی آسان طریقے سے آج کر سکتے تھے لیکن انہوں نے یہ ایک مشکل مطلب ہے بول کی ہے تو میری اور ہر مسلمان کی اس کے لیے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے رستے میں جو بھی مشکلات آتی ہیں وہ اس کے لیے آسانی میں بدل دے اور وہ خیر و آفیہ سے اپنی منزل مقصود تک پہنچ جائے تو میں انشاءاللہ آج سے کوشش کروں گا کہ جیسے وہ پاکستان میں آئے تو انشاءاللہ تعالیٰ میری کوشش ہے کہ میں بھی جاؤں پاکستان میں جب وہ میرے علاقے میرا علاقہ ہے پنجاب کا فیصل آباس سے آگے جب وہ وہاں تک پہنچے گا تو انشاءاللہ میرے دوسرے جو یوٹیوبر بھائیز ہیں وہ مجھے بتائیں گے تو میں انشاءاللہ تعالیٰ پوشش کروں گا کہ اس کے لیے اچھے سے گرم کپڑے لے کے جاؤں اگر وہ قبول کریں تو اور ان سے جا کے ملاقات بھی کروں اور کچھ دن اس کے ساتھ میں رہ بھی سکوں تو آج کے لیے اتنا ہی انشاءاللہ تعالیٰ جیسے جیسے اپریٹ آتی جائیں گی انشاءاللہ میں آپ لوگوں سے شیئر کرتا جاؤں گا تو اب تک کے لیے خدا حافظ